اوزو باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم مخترم سامعین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو میں آپ کو اپنے چینل اقصہ اسلامی کا جوکیشن میں حسامدید کہتی ہوں اور دعا کرتی ہوں اللہ تعالیٰ آپ سب کو حشکے آباد رکھے اور آپ پر اپنی ہزار رحمتیں بارش کی طرح برسائے سامعین آج میں آپ کے ساتھ آقا علیہ السلام کا بتایا ہوا وظیفہ شیئر کروں گی جو کہ بہت ہی مجرب اور آسان ہے آقا علیہ السلام نے جو بات اپنے زبان اقتر سے کہہ دی وہ بات برحق اور سچ ہوتی ہے اس لیے اس وظیفے کا تعلق حدیث سے ہے اور آقا علیہ السلام کا کہا ہوا ہمیشہ سچ ہی ہوتا ہے برحق ہوتا ہے تو آپ اس عمل کو اس وظیفے کو اپنی زندگی کا معمول بنائیں اور انشاءاللہ اس عمل کے کرنے سے اللہ پاک آپ کی ہر دعا کو سنے گا اور قبول فرمائے گا جو لوگ چاہتے ہیں کہ وہ کسی مصیبت میں مقتلا نہ ہوں پریشانیوں میں مقتلا نہ ہوں اگر وہ کسی مصیبت میں پریشانی میں مقتلا ہو بھی گئے ہیں تو اللہ پاک ان کی غیبی مدد فرمائے بہت زیادہ مسائل ایسے ہوتے ہیں جن کا حل کرنا بہت مشکل ہو جاتا ہے انسان دن رات محنت کرتا ہے کہ اس مصیبت کو پریشانی کو ختم کرنے کے لیے لیکن پھر بھی کسی طریقے سے وہ مصیبت پریشانی ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہی اور آپ چاہتے ہیں کہ فوراں آپ کو اس پریشانی سے نجات مل جائے اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی غیبی مدد فرمائے تو آپ اس عمل کو اس وظیفے کو روزانہ ایک سو مرتبہ پڑا کریں اور اللہ کی بارگاہ میں خاضر ہوا کریں اللہ کے حضور پیش ہوا کریں اور اللہ سے مانگا کریں اللہ آپ کو ضرور عطا کرے گا انشاءاللہ عمل کے کرنے سے آپ کے تمام مسائل بھی حل ہوں گے پریشانیاں بھی حل ہوں گی آپ کو مصیبتوں سے نجات ملے گی اور جو دعا بھی اللہ سے آپ مانگیں گے اللہ قبول کرے گا اس عمل کے کرنے والے کی دعا کبھی رد نہیں ہو سکتی یہ ہمارے آقا علیہ السلام نے فرمایا ہے اور نبی کی بات حق اور سچ ہوتی ہے تو اس وظیفے پر خود بھی عمل کریں اور دوسروں کے ساتھ شئر بھی کریں تاکہ تمام لوگ اس وظیفے سے مستفید ہوں آپ کو اور مجھے صدقہ جاریہ کا ثواب ملتا رہے تو چلیں آپ کا وقت ضائع کیے بنا ہم اپنے مقصد کی طرف چلتے ہیں وظیفہ ذکر کرنے سے پہلے میری آپ سے ایک گزارش ہے کہ میری ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھئے گا اور جن لوگوں نے ابھی تک میرے چینل اقصہ اسلامی کا ایڈوکیشن کو سبسکرائب نہیں کیا وہ نیچے مجود لال رنگ کے بٹن کو دبا دیں اور ساتھ مجود گھنٹی کے بٹن کو دبا دیں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو کی اپ ڈیٹ آپ تک واہ آسانی پہنچ سکے جزاک اللہ وظیفہ کرنے کا طریقہ اچھی طرح سن لیں اور سمجھ لیں آپ نے روزانہ دن میں کسی بھی ٹائم کسی بھی وقت کسی بھی نماز کے بعد اس عمل کو اس وظیفے کو کرنا ہے اور یاد رکھیں جب آپ نے وظیفہ شروع کرنا ہے تو آپ نے اپنی حاجت کو اپنے مقصد کو اس مصیبت کو پریشانی کو اپنے ذہن میں رکھنا ہے اپنے ذہن میں رکھنا ہے کرنا آپ نے یہ ہے کہ آپ نے روزانہ ایک سو مرتبہ ان کلمات کا ورد کرنا ہے جو میں اب آپ کو بتانے لگ لوں لا الہ الا انت سبحانق انی کنتم من الظالمین آپ نے ان کلمات کو ایک سو مرتبہ پڑنا ہے اول آخر آپ نے تین تین مرتبہ یا ساتھ ساتھ مرتبہ درود ابراہیمی پڑنا ہے اور اللہ کی بارگاہ میں آپ نے حاضر ہو جانا ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمانے آلشان ہے مچھلی والے یعنی حضرت یونس علیہ السلام نے مچھلی کے پیٹ میں اس دعا کو پڑا اور انہیں مچھلی کے پیٹ سے رہائی ملی تو حضرت یونس علیہ السلام بھی پریشانی اور مصیبت میں مقتلا تھے انہوں نے اس دعا کو پڑا اور ان کی مشکل بھی حل ہو گئی اور انہیں پریشانی سے نجات میں مل گئی تو آپ نے اس عمل کو اس وظیفے کو کرنا ہے اور انشاءاللہ اس عمل کے کرنے سے آپ کی تمام مصیبتیں ٹل جائیں گی اگر کوئی شخص اپنے مقصد میں کامیابی پانے کے لئے اس دعا کو پڑتا ہے تو انشاءاللہ اللہ پاک اس کی دعا کو قبول کرتا ہے اس کی دعا کبھی رد نہیں ہوتی با حوالہ سننل دیر مزید تو یہ آقا علیہ السلام کا بتایا ہوا عمل ہے وظیفہ ہے آپ اس وظیفے پر خود بھی عمل کریں اپنے عزیزوکار فیملی میمبرز فرنڈز اور نیبرز کے ساتھ شیئر بھی کریں تاکہ تمام لوگ اس وظیفے سے مستفید ہوں آپ کو اور مجھے صدقہ جاریہ کا سواب ملتا رہے آخر ملہ سے دعا ہے اللہ ان تمام باتوں پر مجھے اور آپ تمام سامائن کو عمل کرنے اور دوسروں کے ساتھ صدقے کی نیت سے شیئر کرنے کی توفیق دے پنجگانہ نماز پڑھنے کی توفیق دے سراطہ مستقیم کے رستے پر چلنے کی توفیق دے آمین اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک کریں شیئر کریں ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ مجود بیل آئیکن کو دبا کے آل نوٹیفکیشن پر کلک کریں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو کی اپ ڈیٹ آپ تک بہ آسانی پہنسکے انشاءاللہ پھر کسی نئے وظیفے یا اچھے معلومات کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے تب تک کے لیے اجازت دے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ